السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے عبید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے تو چناب دو چار دن سے اسلامباد پنڈی میں موسم بہت زبردست ہوا ہوگا ہے ہر روز تقریباً بارش ہو رہی ہوتی ہے تو آج بھی جب میں صبح سو کر اٹھی تو فول بارش موسم بنا ہوگا ہے بلکہ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے چلے میں آپ کو تھوڑی سی دکھاتی ہوں بارش اور بارش کے ساتھ میں مورننگ ڈرنگ جو ہے نا وہ لے رہی ہوں اور آج کل جو ہے نا میں نے بلک کافی جو ہے نا وہ سٹارٹ کیوئی ہے مورننگ میں اور دیکھتے دیکھتے بارش جو ہے نا بہت تیز شروع ہوگی زالہ باری بھی ساتھ ہونے لگ گئی آپ کی موسم جو ہے نا خندہ ہو گیا ہوگیا ہے یہ پنکے میں نا خند لگی ہوگی ہے سافی جو ہے نا بارش سلامباد ہوگی دیکھتے 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 دیکھتا دیکھتے 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 د اور جناب ادھر آیا ہے میرا پارسل میں نے اپنے لیے منگایا تھا ایک ڈریس مشرقی برینڈ کا نام ہے کچھ نہیں آئی ابھی نہیں آیا یہ برینڈ تو میں نے کہا چلیں اس کا ایک ڈریس مجھے اچھا لگا تھا میں نہیں ساری اچھے تھے لیکن ایک مجھے اچھا لگا تو وہ میں نے منگایا اور آج پکانے لگے تھے میں پالک گوشت جس کے لیے میں پالک کاٹ رہی تھی تو میرا پارسل آ گیا تو میں پارسل باہر لینے چلی گئی اور جب سے ہمارے گھر یہ چھوٹو آیا ہے چھوٹو میں بہت رونک لگی اور یہ ہے میرا ڈریس اور اب جب میں اس کو سٹیچ کراؤں گی نا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں نے برید کے لیے اپنے لیے ڈریس منگوایا تھا اور ان کی سروس کافی اچھی ہے میں نے سیٹرڈے کو اگر بک کروایا نا تو بیچ میں سنڈے کی چھوٹی تھی تو منڈے کو یہ مجھے مل گیا تھا پسند آیا مجھے ڈریس اب دیکھتے ہیں سلکے کیسے طرح کا لگتا ہے چلیں جناب آج جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں نے بنانے لگی تھی پالک گوشت تو پالک میں نے کٹ لی تھی اور اب اس کو کٹ کے اس میں میں نے ہری مرچے ڈال کے اس کو میں نے صرف پانچ مرچ کے لیے پکا لیا اور پھر میں نے اوئلی ہے اس میں میں نے زیرہ اور یہ گول مرچ ڈالی اور اس میں جناب میں نے تیز پار ڈالا اور دو چمچ میں نے کسوری مٹی کو دھو لیا تھا تاکہ اس کے نیسے جو مٹی وغیرہ ہے وہ سالی نکل جائے اور وہ دال کے میں اس کو اچھا سپائی کیا اور پھر میں نے اس میں چکن ڈال دیا اور میں نے ایک بڑا پیاس لے کے اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا تو یہ چاپ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو مسالہ ہے زیادہ اچھا بن جاتا ہے تو پھر چکن کے ساتھ سارے مسالے کو اچھا سا بھونا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر جناب ڈال دیا تھا دو چمچ لسن ادھر کا پیسٹ اور میں نے دو ہی ٹیماٹر جو ہے وہ میں نے کٹ لیا تھے بریگ بریگ اور وہ ڈال دیا اور اب میں اس کو اچھا سا بھونوں گی اور میں نے اس کے اوپر دھکن دے دیا تاکہ جو ٹیماٹر ہے وہ نرم پڑھ جائے اور مسالہ جو ہے اچھا سا بن جائے اور پھر کچھ تھوڑا چمچ سے ٹیماٹروں کو رام رام سے آپ پیسٹ لیں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو مسالے کے تھے اس میں نمک سرخمٹ سوکہ دھنیا اور اس میں حلدی گئی تھی کیونکہ زیادہ جو وہ میں پہلے ڈال چکی ہوئی تھی اور ان سب مسالے کو جب اچھا سب بھونا گیا تو پھر اس کے بعد جو اس میں میں نے پالک ڈال دی پالک کو میں نے جو ہے نا پالک کی جو کلر کے خود رہتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پالک کو صرف چار سے پانچ منٹ اوبالو اگر آپ جتنا زیادہ پالک اوبالتے ہیں تو وہ اپنا کلر خراب کر دیتا ہے تو میں نے پالک کارٹی نہیں تھی میں نے اس کی ڈنڈیاں اوپر سے کارٹ دی تھی اور بس اس کو میں نے جو ہے نا میں نے تقریبا میں پاس تین گھڑیا پالک کی تھی تو میں نے اس میں سات آٹھ ہری میٹچے ڈال کے اس کو بس اوبال لیا تھا اور یہ آپ دیکھیں پالک کتنی گرین اور فریش لگ رہی ہے کیونکہ پالک کو زیادہ نہیں اوبالنا چاہیے اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے اور یہ اب ابلیوی پالک کو میں نے اپنے جو چکن کے مسالہ ہے اس کے ساتھ اچھیا سا بھوننا ہے کھانا جو ہے نا ہر بندہ اسی طرح بناتا ہے لیکن کھانے کی جو ذائقہ ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ دل سے بناو دل سے بناو اور جتنی محنت کرو گے نا دل سے بناو گے کھانا اتنا ہی اچھا بنتا ہے تو اب یہ اس کے اندر جناب میں نے آدھی پیالی جو ہے نا دہی ڈال دی ہے اور ساتھ دو چمچ جو ہے نا میں نے اس میں گھر کی ملائی ڈال لیا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دو چمچ بزار کی ملائی جو بلائی ہے نا وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو جناب ہماری دے گی قسم کی جو ہے نا پالک بن کے تیار اور یہ ہے سیکرٹ اس کا دے گی پالک گوشکر اس میں جیفل جواتری گئی تھی اور چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی اس کو میں نے کوٹ کے اینڈ میں اس کے اوپر یہ پھونڈر ڈالا تھا اور یہ اتنی تیسٹی بنتی ہے نا ٹرائ کر کے دیکھے گا بہت تیسٹی بنتی ہے بکل جیسے دے کی نہیں بنتی اسی طرح کی بنتی ہے تو جناب آج تو تقریباً سارا دن بارش ہوتی رہی تھی اور یہ ہے شام کا ٹائم اور بارش جو ہے نا اس وقت بھی ہو رہی تھی اور وہ بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے اسلامبال پنڈی میں کیونکہ مسلسل جو ہے نا تین چار دن سے جو ہے نا بارش ہوئے جا رہی ہے تو بس پھر آج میں نے کہا کہ چلیں اب شام کو تھوڑا سا بنا لیتے ہیں زردہ تو زردے کے لیے میں نے جو ہے نا سیلہ چاول لیا دو کپ اس میں میں نے نمک ڈال کے نا اس کو اور زردہ رنگ ڈال کے اُبال لیا اور بس اس کے بعد جو میں نے ایک پتیلی لیا اور اس کے اندر میں نے دو چمچ چار چمچ دیسی کھی کے گئے کیونکہ میں تو اندازے سے ڈال بھی میں نے ویسے آپ کو کہہ دیا دو چمچ چار چمچ دیسی کھی کے گئے اور چار پانچ جو ہے نا میں نے اس میں چھوٹی لاچی ڈال دی ہے اور میں نے دو کپ اگر جس طرح چاول یہ تھے نا تو میں نے ایک کپ جو ہے نا اس کے اندر چینی ڈال دی ہے بعض لوگ جو ہوتے نا وہ جتنے چاول ہوتے نا اتنی ہی چینی رکھتے لیکن بہت میتھا ہو جاتا ہے پھر کھایا نہیں جاتا اور اس میں ایک پاؤ جو ہے نا تقریباً دودھ چلا گیا ہے جو دودھ نہیں ڈالا جائے وہ اس وقت یہاں پر پانی ڈالے اور یہ شیرہ بنانے لیکن دودھ سے جو ہے نا شیرہ بہت زیادہ اچھا بنتا ہے تو بس جس طرح بارش ہو رہی ہے تو گیس نہ جائے گی تو ہوئی نہیں سکتا ہمارے ملک میں تو ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ بارش ہو اور گیس نہ جائے گی جائے گی ضرور جائے گی گیس بھی جائے گی ساتھ بجلی بھی جائے گی لیکن شکر ہے لائٹ نہیں گئی اور اب اس میں ابلے ہوئے شیرہ بن گیا تو میں نے اس میں جناب ابلے ہوئے چاول جو ہے نا وہ ڈال دی ہیں اور ہمیشہ جو زردہ ہوتا ہے نا وہ سیلہ چاول میں ہی زیادہ اچھا بنتا ہے اور بس اس کو پھر آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے اور جتنا یہ شیرہ ہے نا اس کو آپ نے جو ہے نا پکا لینا خوشک کر لینا اور یہ جناب ٹوٹی فوٹی چلی گئی شرفیاں بس جو جو لوگ ترہ ترہ کے نام دیئے کچھ شرفیاں بولتے ہیں کچھ ٹوٹی فوٹی بولتے ہیں تو یہ اس میں چلی گی اور میں پاس اس فیلحال یہی ڈرائی فوٹس گھر میں پڑے ہوئے تھے جو پڑے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دی یہ اور پھر اس کے اوپر میں نے جناب ڈال دی تھوڑی برفی اور اس کو میں نے رکھ دیا دم پر اور یہ ہمارا مزیدار سا جو زردہ ہے نا بن کے تیار ہو گیا کافی دن سے دل کر رہا تھا زردہ کھانے کو لیکن آج موسم اچھا تھا تو میں نے کہا چلے زردہ بنا لوں زردہ کے اوپر دی کون کون ڈال کے کھاتا ہے اور بہت ٹیسٹی پہلے میں میری ہزبن کھاتے ہوتے تھے تو میں نے کہتی تھی یہ کیا آپ کھاتے ہیں زردہ کے اوپر دی ڈال کے لیکن جب سے میں نے بھی کھانا شروع کیا نا مجھے بہت اچھا لگنے لگ گیا چلے جناب آپ نے مجھے اجازت اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو لائک کر لیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا جنہوں نے نہیں کیا ہوا اللہ حافظ